بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسی دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو کو آغاز کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح میری آپ سب سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور پیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہم سب کا ساتھ آپس میں بندہ رہے تو گائز آج پاکستان میں بہت ہی خوبصورت بہت ہی اچھا موسم یہاں پہ ہے اور بارش ہو رہی ہے کل رات سے ایسا موسم دیکھنے کو ہم ترس جاتے ہیں یو اے ای میں تو آج الحمدللہ دس دن کے بعد یہاں پہ اتنا اچھا موسم جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے تو میں نے سوچا میں اپنے آڈینس کے ساتھ آج کا یہ ملاک شیئر کروں بہت ہی مزدارہ آپ دیکھ سکتے ہیں بارش کتنی خوبصورت بارش ہو رہی ہے یہاں پہ اور یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جنا بارش ہو رہی ہے یہاں گجرہ والا میں کل رات سے اتنا اچھا موسم ہے موسم ٹیمپریچر ایک دم انتیس تیس تک گیا تھا اور اس کے بعد اب ٹیمپریچر جو ہے وہ ایٹین ڈگریز تک ہے آپ کو میں دکھاتا ہوں کیا خوبصورت منظر یہ دیکھیں موسم پہ اگر جبان شاہب نانچنو کا ناشتہ ہو جائے موسیقی فرینڈز جب سے پاکستان آیا وہ کافی تبیہ جو ہے جو ہے نا وہ آپ سے ہر تھی موسم چینڈ ہونے کے ویسے انوارمنٹ کی تبدیلی ہے وہ انسان کی صحت پر بلکل اثر انداز ہوتی ہے اس چیز کا میں نے کودھ پرسنلی ایکسپیرنس کیا ہے جب بھی پاکستان آتا ہوں کچھ ایک دو چار دن جو ہے وہ ڈیفینیٹلی تبیہت جو ہے وہ خراب ہوتی ہوتی ہے تو آج میں اس موسم کو دیکھتے ہوئے تبیہت خراب ہونا بھول گیا ہوں آج کچھ مزے کا کھانے کو دل چاہ رہا ہے اور آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں آج کا فوڈ اچھا سا فوڈ برائیں گے اور کھائیں گے اس کو موسم کو دیکھتے ہوئے فکوڑے بنانے کا جو ہے وہ سب بھولوں سے ڈسکس کرنے کے بعد تو آپ جو ہم بنائیں گے گرمہ گرم پکوڑے اور اس موسم میں گرمہ گرم پکوڑے ہی جوائے کریں گے اور تھوڑا سا آپ کو دکھاتے ہیں جب پکوڑے گرمہ گرمہ فرائی ہو رہتے ہیں کیلوک کیسی آتی ہے اور آپ کو پکوڑے کھا کے بھی پتائیں گے کہ کیسے بنے پکوڑے توائے میرے ساتھ چلتے ہیں اور پکوڑوں کو فرائی کرتے ہیں ساتھ چلتے ہیں ساتھ چلتے ہیں ساتھ چلتے ہیں ساتھ چلتے ہیں فرینڈز پکوڑے بلکل ریڈی ہو گئے اور آپ ان کو کھا کے چیک کرتے ہیں ان کا ڈیس کیسا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت سا کیچپ کے ساتھ ٹرائی کریں گے بہت بھی مذہب دار پکوڑے ملے ہیں یہ آپ دیکھیں ان پکوڑوں کی جو خاص بات ہے وہ ہے بہت زیادہ کرسپی ہے اور ایک ایک چیز جو ہے اندر سے اچھی طرح پک چکی ہے اس میں جو سب سے جو لا جواب ٹیسٹ آتا ہے وہ پالک کا ہے بہت ہی مزیدار اب اس کو ہم رائتے کے ساتھ ٹرائے کریں گے دہی اور پتینے والا رائتہ جو ہے وہ بنایا گھر میں بہت ہی مزیدار بہت ہی مزیدار اتنے لا جواب یہ آپ بھی گھر میں ایسا موسم دیکھیں آپ بھی گھر میں اس کو ٹرائے کر سکتے ہیں پکوڑوں کو اور آپ یقین مانے پکوڑوں کے ساتھ ساتھ آپ فیملی کے ساتھ بیٹھ کے مزیدار پکوڑے کھاتے ہیں بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں ہم لوگ آپ بھی اس چیز کو موقع کو دیکھ کے فائدہ اٹھایا کریں کیونکہ یہ ہی انسان کی زندگی کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہوتی ہیں جن سے انسان ایک دم تلو تازہ ہو جاتا ہے لیکن مجھے جو سب سے زیادہ مزہ آیا ہے وہ رائتے کے ساتھ آیا ہے یہ دیکھیں آپ کوڑوں کے ساتھ رائتے کا ٹیسٹ ہی کچھ الگ ہے تو آج کی ویڈیو کو یہاں پہ کرتے ہیں جی ختم ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ بہت ساری دعاوں کے ساتھ اپنے دوست محمد تشام کو دیجئے اجازت اللہ حافظ